لیئیس جنٹلمن آپ کا سواگت ہے ہمارے اس دوسرے ایڈوکیشن موڈیول میں جس کا نام ہے شروعات کی ساتھ گلتیاں شروعات کی ساتھ گلتیاں یعنی کہ وہ کونسی ساتھ گلتیاں ہوتی ہیں جو لوگ اس ویف سائے ملٹی لیول مارکٹنگ یعنی کہ ویسٹیج کے بزنس کے اندر کرتے ہیں جن گلتیوں کے قارن وہ آگے نہیں پڑھ سکتے وہ گلتیاں دوبارہ کرتے رہتے ہیں تب ہی سفلتا نہیں ملتی اور لوگ اس کا جو ہے بلیم کس پہ ڈالتے ہیں کہ بزنس مشکل ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں پرڈکٹس لوگ لیتے نہیں ہیں جوائن کرنے کے لئے تیار نہیں پر یہ سب کارن ہوتا ہے کہ انہی گلتیوں کا جن کے کارن وہ آگے نہیں پڑھ سکتے جب آپ ہمارے نیو ڈسٹیبیوٹر ایڈوکیشن سیمناز میں آتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کراتے ہیں تو آپ کو ان کتابوں کے ساتھ ساتھ جس کے اندر یہ پوری کی پوری سلائٹز آپ کو دی جاتی ہیں ان کے ساتھ آپ کو دی جاتی ہے ایک وسل یعنی کی ایک سیٹی وہ سیٹی آپ کو کائک لے دی جاتی ہے وہ آپ کو کوئی بچہ بنانے کا ہمارا پریاس نہیں ہے وہ سیٹی آپ کو اس لئے دی جاتی ہے کیونکہ ہم سب اس دنیا میں ہیں دھوکے باز ہم دنیا میں کسی کو دھوکہ دے نہ دیں سب سے زیادہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو کیوں؟ کیونکہ ہماری جو کمزوریاں ہیں اس دنیا میں ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور ساری عمر ہم ایک وڈمنا کرتے ہیں آرہ وہ کام ارے ایسے میں کر دیتا یہ کر لیا وہ کر دیتا ایسے کر دیتا بلکہ ہم کرتے ہیں وہ ہی کمزوریاں کو پالن اور وہ ہماری گلتیاں بن جاتی ہیں جس کے کر کے آپ آگے نہیں پڑ سکتے لیز جنٹلمن آج کے اس موڈیول کے اندر آپ کو کئی باری ایسا لگے گا کہ ہاں یہ وہ گلتی ہے جس کو میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو آپ نے کرنا کیا ہے ایک سیٹی اپنے پاس رکھئے جب بھی آپ اس گلتی کو دیکھیں اس سیٹی کو اپنے موہ پہ لگائیے اور زور سے بجائیے جب آپ سیٹی بجائیں گے تو آپ کریں گے کیا کہ ہوا کے راستے اس گلتی کو باہر نکالیں گے کیونکہ آج اگر ہم نے اس گلتی کو باہر نہیں نکالا تو اس گلتی کو ہم دوبارہ 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 کرتے رہیں گے اور زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب آپ سیٹی بجائیں گے آپ کریں گے کیا کہ آپ کریں گے ایک اعلان کی ہاں آج میں نے اپنی گلتی کو پہچانا ہے اور میں پرن لیتا ہوں یا لیتی ہوں کی آج کے بعد اس گلتی کو کبھی نہیں کروں گے لیس جنٹلمن اگلی سلائٹ کی اوپر آپ کو جاتے ہوئے میں دکھانا چاہوں گا کہ ایک چیز کا احساس آپ کو کرنا بہت ضروری ہے کہ ملٹی لیول مارکٹنگ ایک بزنس ہے ریلائزیشن کا ایک احساس کا سب سے پہلا احساس جو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ یہ بزنس بہت ہی سادھارن اور آسان ہے اس بزنس کو آپ نے مشکل بنانے کا کوئی پریاس نہیں کرنا جس پر طریقے سے آپ کو سکھایا جائے اسی طریقے سے آپ سیکھیں اسی طریقے سے آپ کریں آپ کو اس میں بھرپور سہولتہ ملے گی آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو زندگی میں کبھی سکول گئے ہوں گے ہر ایک وقتی جب ہم سکول گئے ہمیں جب گنتی سکھائی گئی سکھایا کیا گیا گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ ساتاٹ نو دس ہم نے اسی طرح سیکھا تب ہی کتنا سادھارن اور آسان ہو گیا کبھی آپ نے اپنے سکھشک اپنے ٹیچر سے ایک پرشن پوچھنے کی کوشش کی کہ پہلا پہلے کیوں آتا ہے تیسرا تیسری جگہ پہ کیوں آتا ہے اور نوہ نوہی جگہ کیوں آتا ہے لیز جنٹلمن آپ نے اس لئے نہیں پوچھا کیونکہ وہ سسٹم ایک طریقہ ہے کسی چیز کو سیکھنے کا تب ہی آپ گنتی سیکھ کے سفل ہو سکے یہی چیز آپ نے ویسٹیج کے اندر کرنی ہے کہ آپ کو جو سسٹم سکھایا جاتا ہے اسی کو فالو کریں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اس بزنس کی کامیابی یا نا کامیابی صرف ایک چیز پر نربر کرتی ہے کہ شروعات کا صحیح طریقہ جب آپ آج لوگ اس بزنس کی شروعات کر رہے ہیں شروعات کرتے سمیں آپ کو یہ ایڈوکیشن موڈیونز جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ صحیح طریقے سے شروعات کریں گے تب ہی آپ کو پوراً سفلتہ ملے گی صحیح شروعات ہر چیز میں بہت مہنے رکھتی ہے آپ نے ایک ریس ہوتی دیکھی ہوگی یعنی کہ جس میں ایتھلیٹ یعنی کہ دوڑاک دوڑتے ہیں اس کے قانون کچھ ہوتے ہیں کی نہیں قانون کیا ہوتے ہیں کہ ایک لائن بنی ہوئی ہے جس کے اوپر سارے کے سارے ایتھلیٹ کھڑے ہیں اس میں کسی وقتی کا یہ نہیں چلتا کہ جی میں اس طرف دیکھ کے کیوں کھڑا ہوں کوئی ایسا نہیں کہتا کہ میں اس طرف کھڑا ہوں کوئی ایسا نہیں کہتا کہ میں اس طرف کھڑا ہوں اگر اس ریس کا یعنی کہ اس دوڑ کا جس کا نتیجہ سفلتا یا اے سفلتا میں نکلنا ہے اس کا ایک قانون ہے ہے کہ ہر ویقتی ساتھ کھڑے ہوں گے جب کھڑے ہوں گے تو اس کا صحیح طریقے کا کیا رول ہے کہ جب ریفری کہے گا ریڈی وان ٹو تھری گو تبھی گو ہوگا کئی باری آپ نے دیکھا ہوگا کہ وان ٹو کے اوپر ہی لوگ دھوڑتے ہیں تو سیٹی بچ جاتی ہے کہ یعنی کہ ریس شروع نہیں ہوئی گلتی ہوگی پھر سے شروعات ہو ویسٹیج کے بزنس کے اندر بھی اگر آپ صحیح شروعات کریں گے تبھی آپ کو اس میں سفلتہ ملے گی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو لے جاتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب آپ ویسٹیج کے بزنس کے اندر آتے ہیں شروعات کا ویسٹیج کے اندر صحیح طریقہ کیا ہے کہ ایک سال کی پرتیبتہ یعنی کہ ایک سال کی کمیٹمنٹ جب آپ اس بزنس میں آئیں تو ایک کمیٹمنٹ لے کے آئیں کہ جو بھی ہو جائے مجھے ایک سال تک ویسٹیج ہی کرنا ہے اور اسی طریقے سے کرنا ہے جس طرح سے مجھے بتایا گیا ہاں جوائن کر کے اگر بیٹھ جائیں اور ایک سال کا انظار کریں اور کچھ کریں نہ تب سفلتہ نہیں ملے گی ایک سال کی کمیٹمنٹ اس میں بہت ضروری ہے کمیٹمنٹ یعنی کی پرتیبتہ ہر چیز میں ضروری ہوتی ہے جب آپ سکول گئے سکول میں جب آپ کا نام ریجسٹر میں لکھا گیا کہ کیا آپ نے سکول کے پرنسپل کو کہا کیا آپ کا کیا سکول ہے ارے آپ کہتے ہو روز صبح آٹھ بجے سے لے کے دو بجے تک آنا ہے نہیں 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 میں تو بارہ بجے آؤں گا اور ایک بجے واپس چلا جاؤں گا کیا آپ پرنسپل مانتا کبھی نہیں جب آپ نے سکول میں داخلہ لیا تو آپ نے اپنے لیے لی بارہ سال کی پرتیبتہ یعنی کمیٹمنٹ کی جو مرضی ہو جائے بارش ہو جائے گرمی ہو تھنڈ ہو اگر سکول کا ٹائم ہے آٹھ بجے تو میں آٹھ بجے آؤں گا اگر دو بجے ہے تو دو بجے میں جاؤں گا مجھے ہوم ورک دیا جائے گا میں کر کے اس کو واپس لاؤں گا ہر سال میں اگزام دوں گا اگر آپ مانیں گے کہ میں اس میں سفل ہو سکتا ہوں تب ہی میں آگے بڑھوں گا آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ ریئر کمال کا سکول ہے کیوں یونیفارم ڈال کے آؤں میں تو اپنے مرضی کے کپڑے ڈالوں گا پیسے میرے ماں باپ آپ کو دے رہے ہیں مجھے پڑھانے کے لئے اور میں آپ کو ٹیسٹ کیوں دوں یعنی کہ کمیٹمنٹ اگر پوری ہوتی ہے تب ہی سفلتہ ملتی ہے جب آپ ویسٹیج میں بھی آئے ہیں ایک سال کی پرتیبتہ کیوں چاہیے کیونکہ آپ شروع میں آکے اس میں گلتیاں کریں گے اور ہر وقتی کرتا ہے پہلے کچھ مہینے آپ کو ان گلتیوں سے سیکھنے کا سمیں چاہیے ہوتا ہے اور سفلتہ کے لئے کم سے کم آپ کو ایک سال چاہیے تاج یعنی کہ تاج محل دنیا میں ہر وقتی اس کو جانتا ہے تاج کتنے سالوں میں بنا تھا صحیح کا بائیس سال لگے تھے بائیس سال تاج کو بننے میں لگے تب ہی تو چار سو سال سے کھڑا مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر تاج کو بننے میں بائیس دن لگے ہوتے تو کتنی دیر تک کھڑا رہتا یعنی کہ کچھ سال یا کچھ مہینے یعنی کہ جس چیز میں جتنا سمیں لگتا ہے اگر زیادہ سمیں لگتا ہے تو تب ہی وہ زیادہ دیر تک چلتی ہے ویسٹیج کے بزنس کو اگر آپ لمبے سمیں تک چلانا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی بھر کی جیوکا بنانا چاہتے ہیں تو اس میں کم سے کم ایک سال کا سمیں تو لگے گا ہی لگے گا آگے بڑھتے ہوئے لوگ شروعات میں ہی اس بزنس میں ہار کیوں مان لیتے ہیں ہار مان لینا یعنی کہ وہ جوائن کریں گے کرنے کے بعد کہیں گے آرہے یار بزنس بہت مشکل ہے پروڈکس کے اوپر لوگ بہترین سوال پوچھتے ہیں کوئی کہتا ہے کیپسول کھانے سے پران بھار تو نہیں آ جائے گا کوئی کہتا ہے ڈاکٹر سے پوچھ کے کھاؤں گا اس کا رنگ ہرا کیوں ہے فالتو کی چیزیں یعنی کہ لوگ جب ان چیزوں کے کر کے ہار مان لیتے ہیں کہتے ہیں بزنس کرنا بہت مشکل ہے لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے بزنس مشکل نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے ہار مان لی ہوتی ہے ہار کیوں مان لی ہوتی ہے جیسے آپ اگلی سلائٹ کے اندر دیکھیں گے کہ وہ لوگ شروعات کی ساتھ گلتیوں کے شکار ہو کے ہوتے ہیں شروعات کی ساتھ گلتیاں کونسی ہیں گلتی نمبر پہلی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ پہیے کا پھر سے نرمان کرنا پہیہ کس پرکار کا ہوتا ہے گول کبھی آپ نے سوچا کہ ایک ٹرائی سیکل کا پہیہ گول ایک بائی سیکل کا پہیہ گول ایک سکوٹر کا پہیہ گول ایک موٹر سیکل کا پہیہ گول ٹرین کا پہیہ گول ایروپلین کا پہیا گول بس کا پہیا گول ٹرک کا پہیا گول ارے پہیا گول کیوں ہوتا ہے یہ ہم نے سوچا نہیں کیوں کیونکہ اگر آپ کے پاس بہترین سے بہترین گاڑی ہوگی جس کے اندر سب سے پاورفول انجن ہو فرسٹ کلاس ائر کرنیشنر ہو لگزری کار ہو سب کچھ ہو گیر ایوریٹنگ اس پرفیکٹ پر اگر آپ نے اس کے اوپر پہیا نہیں لگایا گول تو کیا گاڑی آگے بڑھے گی سب کچھ بہترین ہونے کے بعد صرف آگے بڑھانے کے لئے پہیا گول ہونا چاہیے یعنی کہ طریقہ وہی جو ابھی تک چلتا آیا جس کے اوپر لوگ اتنے سفل ہو سکے یہ گلتی نمبر ون لوگ آ کے ویسٹیج یا ملٹی لیول مارکٹنگ میں کیوں کرتے کیونکہ اس دنیا میں ہر آدمی کے پاس ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ دنیا کا سب سے اقل مند آدمی کون میں یعنی کہ میں بھی سوچتا ہوں کہ دنیا کا سب سے اقل مند آدمی میں ہے آپ بھی سوچتے ہیں آپ دنیا کے سب سے اقل مند آدمی میں جو آپ کے آس پاس لوگ بیٹھے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ اقل مند ہے لیز جنٹلمن اس کے اوپر میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہوں گا سننا چاہو گے جیسے میرا پرانا انداز شکر ہے آپ نے ہاں کہہ دیا کیوں کیونکہ اگر آپ نہ بھی کہتے کہانی تو میں آپ کو تب بھی سناتا یہ کہانی ہے جو میں نے آج سے کم سے کم پندرہ سال پہلے ایک کتاب میں پڑھی تھی اور اپنے انگینت ٹریننگ پروگرامز میں ہمیشہ سناتا آیا ہوں اس لئے سناتا ہوں کیونکہ وہ کہانی گول ہے یعنی کہ پہیہ گول ہے وہ کام کرتا ہے تب ہی اس کو استعمال کرتا ہوں یعنی کہ جو کام کرتا ہے اس کو بدلنے کا پریاس مت کرو یہ کہانی کا نام ہے ٹو ٹو ٹوینٹی پی ایم ٹو باستن اس کہانی کے اندر ایک ویکٹی بیٹھا ہوا تھا نیو یورک کے ائرپورٹ پہ اس کے پاس ہاتھ میں ایک ٹکٹ تھی اس کو دو بچ کے بیس منٹ کی فلائٹ پکڑنی تھی باستن کے لئے ائرپورٹ پہ بیٹھا تھا لانج میں تھا ابھی فلائٹ روڈنے میں ٹائم تھا اس نے کہا سمیں بتانے کے لئے کیا کرو اس نے آس پاس دیکھا اس کے جان پچان کا کوئی ویکٹی نظر نہیں آیا اس نے دیکھا کیا کہ ایک کونے پہ ایک باہر تولنے کی مشین کھڑی ہے مشین اسی طرح کی جیسے ہماری بس ٹینڈز یا ریلوی سٹیشنز پہ ہوتی ہے لال پیلے بلب جل رہے ہوتے ہیں ایک پہیا گھومتا ہے سکہ ڈالو تو کیا ہوتا ہے آپ نے صحیح کہا کہ پرچی باہر آتی ہے پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سکہ ڈالنے سے کچھ باہر نہیں آتا جب تک اس پہ کھڑے نہ ہو اسی طرح ویسٹیج کے بزنس کے اندر صرف ڈسٹیبیوٹر بننے سے کچھ باہر نہیں آتا جب تک آپ اس میں آکے کھڑے نہ ہو اس طرح کی مشین جب اس ویقتی نے دیکھی اس نے کہا سمیں بتانے کے لئے کچھ تو کرنا ہے وہ گیا مشین کی اوپر کھڑا ہوا کھڑا ہوا ایک سکہ ڈالا سکہ ڈالا ایک پرچی باہر آئی اس پرچی کے اوپر لکھا ہوا تھا آپ کا نام ہے جان آپ کا بھارہ ہے پچھتر کلو اور آپ کو دو بج کے بیس منٹ کی باستن کی فلائٹ پکڑنی ہے اس نے کہا میرا نام ہے جان مشین کو کیسے پتا چلا میرا بھارہ ہے پچھتر کلو یہ تو بتانا اس کا کام ہے مجھے دو بج کے بیس منٹ کی فلائٹ پکڑنی ہے مشین کو کیسے پتا چلا یعنی کہ کوئی میرا بیف کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے کیوں کیونکہ دنیا کا سب سے ایک امیت آدمی کون میں لیز جنٹمن مشین کے پیچھے گیا دیکھا کس نے پرچی تو نہیں ڈال دی جب کچھ نظر نہیں آیا اس نے کہا اس مشین کو میں گلت پروف کروں گا پر مجھے ایک بار بتائیے سچائی جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کو ماننے سے انکار کیوں کرتے ہیں اس ویکتی کا نام تھا جان وہ سچائی تھی اس کا باہر پچھتر کلو وہ سچائی تھی اس کو دو بج کے بیس منٹ کی باستن کی فلائٹ پکڑنی تھی وہ سچائی تھی جب سچائی سامنے آئے تو لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کیوں کیونکہ ان کو لگتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ اور چھپا ہوا ہے لیس جنٹلمن جان کے پاس بھی وہی سوچ تھی وہ واپس گیا مشین کے اوپر کھڑا ہوا ایک اور سکھا ڈالا سکھا ڈالا آپ کی پرچی آئی پرچی کے اوپر لکھا ہوا تھا آپ کا نام ابھی بھی جان ہے آپ کا بھار ابھی بھی پچھتر کلو ہے اور آپ کو ابھی بھی دو بج کے بیس منٹ کی باستن کی فلائٹ پکڑنی ہے یعنی کہ سچائی کو ایک باری دیکھو دو باری دیکھو تین باری دیکھو جتنی باری بھی دیکھو بدلے گی نہیں لیس جنٹلمن جیسے دوسری باری پرچی آئی جان نے کہا اب تو پکا ہو گیا کوئی میرا بیفکو بنانے کی کوشش کر رہا ہے کیوں کیونکہ دنیا کا سب سے اقلمند آدمی کون میں یعنی کہ وہی سوچ اس کو چھوڑ نہیں رہی تھی اس نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے اس مشین کو میں گلت پروف کروں گا اس نے اپنا بیگ اٹھایا باتروم میں بھاگ کے گیا ریزر نکالا اپنی موچے کاٹی کینچی نکالی اپنے بال کاٹے اپنے کپڑے بدلے وہاں پس آکے مشین کے اوپر کھڑا ہوا ایک اور سکھا ڈالا سکھا ڈالا پرچی باہر آئی پرچی کے اوپر لکھا ہوا تھا آپ کا نام ابھی بھی جان ہے آپ کا باہر ابھی بھی 75 کلو ہے اور آپ نے ابھی ابھی دو بج کے 20 منٹ کی فلائٹ مس کر دی ہے لیڈیز جنٹلمن فلائٹ مس کر دی فلائٹ یعنی کہ جو اڑان اس نے بھرنی تھی اس کی سفلتہ کی اڑان اس کا لقش کیا تھا کہ اس کو پہنچنا تھا بوسٹن اس کی اس اڑان بلکل بڑیا رہے اس کے لئے اس کے پائلٹس سیار تھے وہ پائلٹس جنہوں نے اس اڑان کو کتنی بھاری بھرا تھا انہوں نے پورا کا پورا ایروپلین چیک کیا تھا آگے کا موسم کا حال ان کو پتا تھا کہ آگے کی فلائٹ میں کوئی پرابلم نہ آئے انہوں نے پوری پلاننگ کی تھی کہ کس طرح سے ایروپلین کو دھیرے دھیرے ہم پہلے رنوے کے اوپر دھڑائیں گے پھر تیز دھڑائیں گے جیسے وہ سپیڈ پکڑے گا پھر اس کو اڑائیں گے اور کس طرح سے وہ بالکل کمفرٹیبلی اپنے لکش یعنی کی اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائے اگر ویکتی پلین پہ چڑھے ہی نہ ٹکٹ لینے کے بعد تو گلتی کس کی لئیس جنٹلمن یہی گلتی آپ سب اور ہم سب جو نئے لوگ اس بزنس کے اندر ہوتے ہیں کرتے ہیں کیا جوائننگ تو لے لی اس کے بعد ہمارے پائلٹ پائلٹ یعنی کی آپ کے اپ لائنز جو ڈیریکٹرز سلور ڈیریکٹرز گول ڈیریکٹرز ڈیامنڈ ڈیریکٹرز سٹارز کراؤنز جو ہر روز اس اڑان کو بھرتے ہیں ہر مہینے کتنے لوگوں کو سفلتا پوروک ان کے لقش پہ پہنچاتے ہیں یعنی کی ڈیریکٹرز سلور ڈیریکٹرز گول ڈیریکٹرز